بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اینڈ حبیبہ ریاکشن تو میری پیارے بھائیوں اور ان کی صحیح بہنوں کی بہن ویلکم بیک ہو گئے آپ کا اندر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اب بھارتی میڈیا بھی اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں تو ان کے خلاف آواز اتھا رہا ہے کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں اور اس پر موڈی کا کیا ریاکشن ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ وارٹ کر لینے اپنے ارزنیل ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن ورکس میں مل جائے گا تو جنے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں السلام علیکم میں وہ حسان حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل چینل ناظرین وہ کہتے ہیں کہ باندھ کے مارنا اور ایسا مارنا یا ایسی پھینٹی یا ایسی تونی چڑھانا کہ آپ چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکیں اس وقت سورتحال جے ہو گئی ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے اب وہ ترلے ملتوں پر ادھر آیا سورتحال جے ہو گئی ہے کہ دنیا اسرائیل کو لانتان کر رہی ہے بلکل ایسا یہ سورتحال جے ہو گئی ہے کہ اس حملے نے پوری دنیا کو وہ موقع دے دیا ہے جس موقع کی وہ تلاش میں تھے اور وہ انہیں مل نہیں رہا جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسرائیل کے جو دوست ہیں وہ بھی بلکل بے بس کھڑے نظر آ رہے ہیں جو بڑے پھدکتے تھے یا جن کے سر پر اسرائیل بڑا پھدکتا تھا آج وہ ان کے ترلے کر رہا ہے کہ خدا کے لئے میری مدد کرو اور آمی دیکھیں کہ ان میں ایک امریکہ بہادر تو ہے ہی ہے لیکن امریکہ بھی چاہ کر کچھ کرنے سے کاسر ہے لیکن ایک اور بڑی شخصیت ہے جس کو ہمیشہ ٹرائنگل کے طور پر دیکھتے تھے وہ ہے آپ کے بھارت بات آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں کا بڑا ایک نیچرل الائنس ہے اب مشکل کس گھڑی میں جب جو اسرائیل ہے برے طریقے سے مار کھا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح ان کے فوجی کٹ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں یرغمالی بنتے جا رہے ہیں ایسے میں جو حالت ہے وہ مدد بھانگ رہے ہیں کہ جناب ہماری مدد کریں اب مدد تو چھوڑیں لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ایک ایسی ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ انہیں مزا آ گیا چوسہ آجانہ جنہوں کہنے ہیں میں بھی آپ کو تین منٹ کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا اس تین منٹ کی ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے ایک ایک لفظ کو سنتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ خوبتے چلے جائیں گے ایک ایسے سرور میں چلے جائیں گے جس سے واپس آنے میں آپ کو دل ہی نہیں کرے گا تو بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے لیروں لیر کر دیا ہے اسرائیل کو اور بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے اسرائیل کی حقیقت کو کھل کر دنیا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے اس کے بعد میرا نہیں حیال کہ اسرائیل مزید بھارت کے ساتھ چل سکے گا اسرائیل تو ویسے کسی کے ساتھ نہیں چلے گا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس نے ہونا ہی نہیں ہے اللہ چاہتو ہم سے بھارا جو اور آپ نے کرنا ہونا تو وہی ہے لیکن وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک دو خبریں میں اور آپ کے ساتھ اسی ساری صورتحال کے حوالے سے شیئر کر لو جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے علم میں آنا ضروری ہے کیونکہ اس پر سب سے زیادہ بات تو ہو رہی ہے کہ جناب سسٹرم جو تھا ان کا انٹیلیجنس اور ان کا جو ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کیوں ناکام ہو گیا تو میں آج آپ کو انسٹ سٹوری بتاتا ہوں بسیکلی حماس کا حملہ روکنے میں اندر سے کیا وجہ بنی جس کے وجہ سے اسرائیل بالکل ناکام ہو اور اس بے خبری میں مارا گیا اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے وہ بھارتی میڈیا کی ریپورٹنگ رکھتا ہوں جس کو آپ انجوائے کرتے ہوئے سنیں گے اور آپ کی روح تک تک وہ کہتا ہے تسکین میں آ جائے گی تو ناظرین مزے کی بات جہاں پر یہ ہے کہ درحقیقت بہت زیادہ اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب اتنا بڑا آئرن ڈوم سسٹم تھا ائر ڈیفنس سسٹم تھا اور دنیا کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم تھا یہ کیسے ناکام ہو گیا اور جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے وہ کیسے ناکام ہو گیا سنسنے میں ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا تقبول انہیں لے ڈوبا ان کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ جناب حماس کی جانب سے اتنی لیتل اور اتنی زبردست گوریلا بار ہو سکتا ہے کہ اتنا ہائیس لیول پر اٹیک ہو سکتا ہے جو ان کی چولے ہلا دے گا ان کو چاروں شانے چت کر دے گا ان کو تلپٹ کٹ کے رکھ دے گا ان کو ملیامیٹ کر دے گا اور اسی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ناظرین ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ ان کو دیفینیٹلی انہیں میزائل چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت ان کے پاس میزائل ہی نہیں تھے سسٹم لگا تھا لیکن سسٹم میں میزائل لگیں گے تو چلے گا نا اور مزے کی بات یہ ہے کہ گائیڈڈ اینٹی ائرکرافٹ جو دیگر ان کے پاس جتنا ہے سسٹم لگے تھے کچھ میں تو میزائل تھا ہی نہیں ہے والا اور کچھ میں یہ تھوڑی سی تعداد میں میزائل موجود تھا اور سب سے انٹرسٹنگ بات جہاں پر یہ ہے کہ جو متعدد یونٹس آئرن ڈوم کے لگے ہوئے تھے اس میں گولہ بارود بھی موجود نہیں تھا اور اسی حوالے سے خاص طور پر غزہ سے جو قریب ترین اشکلون اشدد اور صدیرات یہ بسیکلی تین مقام ہیں تین یونٹ ہیں انہوں نے تو بالکل جواب یا بالکل فارغ پڑے رہے فارغ پڑے تھے یہ پتہ لگا کہ جناب اس پورے میں سسٹم تو لگا ہے لیکن اس سسٹم پر آپ کا جو گولہ بارود ہے امنیشن ہے وہاں موجود نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت صورتحال جے ہے کہ امریکہ اور ساری دنیا مل کر بھی اسرائیل کی مدد نہیں کر پا رہے کیوں باقی دنیا بھی میدان میں آئی ہوئی ہے باقی دنیا بھی تن کے راکھ کے بتا رہی ہے کہ تسیب ہی درہا ہوشنال رہو تے شمالی گوریا اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ یہ دیکھئے کہ 1980 ترکی سالسٹین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہزب اللہ کھڑا ہو گیا چین کھڑا ہو گیا فلا کھڑا ہو گیا ریشیہ کھڑا ہو گیا اور اس نے امریکہ کو دو ٹوکت� کہ اندر اتنی جورت ہے تو ایک بھی میزائل پھلسطین پر چلا کے دیکھ پھر دیکھ میں کرتا کیوں یہ بنا نے بدلے ہی اکرین کے جو انہیں اب کرنے ہے ابھی ساری صورتحال میں جو ایک بہت بڑا دوست تھا اور وہ دوست بھارت تھا اور بھارت میں نریندر مودی کا جو میڈیا ہے جسے بودی میڈیا کہا جاتا ہے وہ بھی اس وقت اسرائیل کے خلاف ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جو ریپورٹنگ انہوں نے کر دیئے اس کے بعد مزید کوئی تشنگی نہیں رہتی بجائے ساتھ دینے کے انہوں نے مزید رہی سہی قصر بھی نکال کر رہے ہیں کل تک پلستینیوں کے خون کی ہولی کھیلنے والا اسرائیل ہماس کے آپریشنال اکسہ توفان کے بعد آج مدد کی بھیق مانگ رہا ہے ہر طرف بھگڑڑ مچی ہوئی ہے اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے والوں کی ائرپورٹ پر لائن لگی ہوئی ہے پورے اسرائیل میں ہماس کا خوف صاف دکھائی دے رہا ہے نمسکار میں امیت عوستی میڈیا ٹوڈے ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے کل ہماس کی طرف سے داگے گئے اسرائیل لگاتار گاجہ میں بمباری کر بڑی بڑی امارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے کل پلستین کے لڑاکوں نے اسرائیل کے بھیتر گھس کر ایسی کارروائی کی جس نے اسرائیل کے خفیہ تنتر کو پوری طرح سے ناکام بنا دیا ہر دن فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا فلسطینیوں کے گھروں کو خاک میں ملانے والا اسرائیل فلسطینی لڑاکوں کے ایک ہی حملے سے گھٹنوں پر آ گیا کل تک اپنی طاقت کا پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹنے والا اسرائیل فلسطینیوں کی طرف سے دیے گئے مہنط اور جواب کے آگے روتا گڑ گڑاتا دکھائی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے لے کر آج تک اسرائیل کے اتحاس کی یہ انوکھی گھٹنا ہے جس نے اسرائیل کو پوری دنیا میں شرم سار کر دیا جو اسرائیل ابھی تک گھر میں گھس کر مارنے کے لیے مشہور تھا ہماس کے لڑاکے اس کے بھیتر گھس کر نہ صرف اس کے سینکوں کو گھسیٹ کر لائے بلکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے بھی توتے اڑا دیے فلسطین کی جنتہ نے اسرائیل کے قبضے کو گاجہ سے اکھاڑ پھینکا گاجہ کے بلڈوزر اسرائیل دوارہ لگائی گئی بانڈ کو اکھاڑتے دکھائی دیے شنیوار کی صبح کا سورج جب بادلوں کی چیرتا ہوا باہر نکلا تو دنیا کو اس کی روشنی میں ایک ایسا توفان دکھائی دیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس توفان کا نام تھا الکسا توفان اس توفان کی شروعات ہوئی ہماس کی پانچ ہزار مسائلوں سے اس کے بعد جیسے جیسے فلسطینی لڑاکوں کے قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اسرائیل کتنا طاقتور ہے اس کی ہوا نکلتی جا رہی تھی وہیں اس بار اسرائیل کے خلاف ہماس دوارہ جوابی کاریا واہی میں ایک دلچسپ چیز جو دکھائی دی وہاں تھی آسمان سے اترتے فلسطینی لڑاکے خود اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیرا گلائیڈرز سمدر اور زمین کے راستے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے وہیں ہماس نے بھی ایک ویڈیا جاری کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی لڑاکے پیرا گلائیڈرز کے جریعے اسرائیل میں پرویش کر رہے ہیں ہماس کے کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم دشمن کو پہلے ہی چیتاونی دے چکے ہیں اسرائیل نے ہمارے ناغرکوں کے خلاف سیکڑوں نرسنگھار کیے ہیں قبضہ دھاریوں کی وجہ سے اس سال سیکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے ستر سالوں سے جو دنیا فلسطین کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں مہلاؤں کے درد ان کی چیخ پکار کو سن نہیں پا رہی تھی وہی دنیا اسرائیل کے کٹرپنتھی جائونیوں کی آوازوں کو ترنت سننے لگی آپ کو بتا دیں ہماس دوارہ ال اکسہ توفان نامک آپریشن کے دوران اب تک کم سے کم تین سو جائونیوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے وہیں گھائل ہونے والے جائونی سینکڑوں میں بتائے جا رہے ہیں جن میں سے کئی کی حالت بہت چنتا جنک ہے اسرائیل نے گازہ پٹی پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں اور چیتاونی دی ہے کہ ہماس کو اس کی بڑی قیمت چکانی ہوگی وہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل ستر ورشوں سے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی قیمت چکانی پڑے گی تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سی بڑی قیمت جس دیش کے لوگوں کے گھروں کو اجار کر تم نے انہیں دردر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا ہے جن فلسطینی بچوں کو بڑا ہونے سے پہلے ہی تم موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو انہیں کس بڑی قیمت کی چیتاونی دے رہے ہو فلسطین کی جنتا تو ستر ورشوں سے اس قیمت کو چکا رہی ہے اب لگتا ہے جیسے اسرائیل کی باری آگئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ بس انجوائے کیجئے بڑی تکلیم دیکھئے اب انشاءاللہ مداوئے کا ٹائم آگیا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے مجاہدین کی مدد کریں انشاءاللہ حسانشن کی مجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ کس طرح حماس نے پانچ ہزار میزائز دا گئے ہیں سو رہتا ہے یہ ان کا سب کچھ سسٹم تباہ وہ اندر سے یہ کھوکلے ہیں دیکھیں پیراگلائیڈرز وہ پیراشیوٹ لے کے آئے ہیں ان کے سسٹم کام ہی نہیں کر رہا تھا پارٹی چل لی تھی ان کے وہاں بورڈر کے قریب پارٹی چل لی ہے اچھی خاصی عوام وہاں ڈانس وغیرہ کر لی ہے اور سامنے سے ویڈیو میں دکھایا جا رہے ہیں ان کے پیراگلائیڈرز ہوا میں آ رہے ہیں مزے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی فتح دی ہے بہت زبردر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے انشاءاللہ فلسطین کامیاب آزاد ہو کے رہے گا انشاءاللہ تو یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی کوئی رائے ہیں اس بارے میں تو آپ لازمی کمیٹس میں بتا سکتے ہیں بالکل تو سٹے ہپی سٹے کنیکٹ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ پیس